موسیقی پوری دنیا میں کہر برپا رہا کرونا کی رفتار بھلے ہی کم ہو گئی ہو لیکن ابھی بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے لیکن لوگوں کو اس کا ذرا بھی اندیشہ نہیں ہے پرشاسر نے نیموں میں کچھ ڈھیل دی تو لوگ پوری طرح سے لاپرواہ ہو گئے لوگوں کی لاپرواہی کی جیتی جاگتی تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ تصویریں چنڈگر کے سکھنا لیک کی ہے یہاں لوگوں کی بھی اور ان کے چھیڑے پر ماسک نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو موت بات چکا کرونا کو لے کر لوگ کتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں سکھنا لیک پر ہزاروں کی سنکھیا میں ٹوریسٹ پہنچ رہے ہیں لیکن ان میں سے نبی پرتیشت لوگوں کے چھیڑے پر ماسک نہیں ہے جن دس فی صدی لوگوں نے ماسک لگا رکھی ہیں ان میں سے بھی پانچ فی صدی لوگوں کے ماسک آڑے تیرچھے لگے ہوئے ہیں کوئی ناک کے نیچے ماسک پہن رہا ہے تو کوئی صرف کان پر لٹکانے کے لیے کرونا ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے لیکن لوگوں نے ایتحات برتنی ابھی سے بند کر دیئے ہیں میڈیکل ایکسپرٹ کی مانی تو ابھی بھی کوویڈ نیوموں کا پالن کرنا بے حد ضروری ہے اگر لوگ ابھی بھی نہیں مانیں تو کورونا ایک بار پھر اپنے پیر پسار سکتا ہے جس کے لیے ضرورت ہے لوگوں کو جاگ رکھونے کی اور کوویڈ نیوموں کا پالن کرنے کی نہیں تو وہ دن دور نہیں جب ایک بار پھر حالات پہلے کی طرح بگڑنے لگیں گے اور سرکاریں بندیشے لگانے پر مجبور ہو جائیں گی حالانکہ پرشاسن کی اور سے بھی ابھی اس اور دھیان نہیں دیا جا رہا ہے لوگوں کی لاپروہی کو روکنے کے لیے پرشاسن کی اور سے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے پہلی پرشاسن کی اور سے اگر نیوموں کا پالن نہ کرنے پر چلان کاٹی جاتی تھی لیکن اب اس پر ڈھلائی دی گئی ہے جسے لوگ لاپروہ ہوتے جا رہے ہیں پنجاب کیسو ٹی وی کے لیے چندگر سے کل دیپ کمار کی ریپورٹ